کب آپ کو بتائیں شجابات میں مسلمی قنون کا یود کنونشن مریم نواز کا سابق وزیراعظم پر کڑے تنقید کہا نو مہی کا ماسٹر مائن سمان پاک میں چھپا بیٹھا ہے نواز شریف کو دوبارہ عمر قید گھوئی جلا وطن کیا گیا مگر انہوں نے کبھی ملک جلانے کا نہیں کہا اب فتنہ فساد کا باب ختم ہوا اور ترقی کا دور شروع ہو گیا ہے جن لوگوں نے شہدہ کی آدگانوں کو جلایا وہ کسی ریاد کے مسحق نہیں مصور انساری کے اس ریپورٹ میں دیکھئے شجابات نے مسلمی قنون کی جانب سے یود کنونشن کا انعقاد کیا گیا بنڈال میں دس ہزار کرسیاں لگائی گئیں بیس فٹ اونچا چوبیس فٹ چوڑا اور اسی فٹ لمبا سٹیج بنایا گیا حاجی اختر قریشی اور فاروق قریشی نے مریم نواز کو سونے کا تاج پہنا کر استقبال کیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ فتنہ نے سوچا نو مائی کو افواج پاکستان کو جھکا لے گا مگر چال الٹی پڑ گئی مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر کا کہنا تھا کہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جاتے ہیں چھپتے نہیں وہ کہتا ہے اس کے بچوں کے لیے یہ ملک محفوظ نہیں اس نے نوجوانوں سے لیپ ٹاپ لے کر پیٹرول اور ماچس تھما دی لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جیلتے اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے شجاب آد کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اپنے لیے اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلے اور دہشت گربی کی عدالتیں قوم کے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ لے کر ان کے ہاتھوں سے اس کا مستقبل لے کر اس نے ان کے ہاتھوں میں ماچس اور تیلی اور پیٹرل بومز پکڑا دیئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ قوم کی کسی بچے کو دس سال تو کسی کو بیس سال قید کی سزا ہو رہی ہے اس کے ورگلائے ہوئے اکسائے ہوئے نوجوانوں نے جب فوجی تنصیبات کو آگ لگائی ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں پکڑا گیا وہاں لے کر جایا گیا وہ بچے وہاں رول رہے تھے کارکنوں کے بچے بے یار و مددگار تمہارے ورگلائے ہوئے تم نے ان کے ذینوں اور دماغوں میں بھروت بھرا وہ آج رول رہے ہیں ان کے ماں باپ رول رہے ہیں عدالتوں میں کسی کو دس سال قید ہو رہی ہے کسی کو بیس سال قید ہو رہی ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ قاسم اور سلمان کو بھی کہو ماچس اور پیٹرول لے کر ملک جلائیں مشکل معاشی حالات کے باوجود تنخواہوں میں 35 فیصد اضافہ کیا اب فتنہ فساد کا دور ختم ترقی کا دور شروع ہوگا اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں روزگار ہوگا ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شباز شریف صاحب اور اس حاق دار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی اور ابھی آئی ایم ایف نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ان مشکل معاشی حالات میں بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں گریڈ سولہ تک کے افسران کی 35 فیصد تنخواہیں ان میں اضافہ کیا ہے دیواؤں کے کرزیں ماف کیے ہیں جو منمم ویجز ہیں کم سے کم جو عجرت ہے اس کو اٹھائیس ہزار سے تیتیس ہزار تک لے کر گئے ہیں یہ اس مشکل حالات میں بھی شدید گرمی کے باوجود نون لی کے کارکنان سے پنڈال بھر گیا ورکرز کا جذبہ دیدنی تھا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مصور انساری روحی نیوز شجاباد بجٹ آداد و شمار کا گورت دندہ ہے اس میں عام آدمی کے لئے کچھ نہیں بجٹ میں ریلیف نہ ملنے پر آل پاکستان رائیورز یونین سراب احتجاج مظاہرین کے انتظامے کے خلاف ناربازی حکومت سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا وزیم شہزاد کے سپورٹ میں دیکھئے یہ مناظر ہیں ملتان کے لاری اڈے کے جہاں وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ کے خلاف ڈرائیورز سراب احتجاج ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو بڑھا دی مگر مہنگائی میں پسے ہوئے طبقے کو نظرانداز کر دیا ڈرائیوروں نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا اس موقع پر مظاہرین نے بجٹ نامنظور کے پلے کارز اٹھا کر حکومت خلاف نارے بازی کی ڈرائیورز کا کہنا تھا ان کے لیے کوئی خاص قانون نہیں ہے اور تنخواہیں بھی پندرہ سے اٹھارہ ہزار کے درمیان ہیں ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی فیز بھریں بجلی کے بل جمع کروائیں یا پھر چولہ جلائیں اب نوبت فاکو تک پہنچ گئی ہے ہم نامنظور کرتے ہیں ہمارا یہ جو بجٹ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے اور انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جو بجٹ پیش کیا تھا مزدوروں کے حق کے لیے جی پتیس ہزار تنخواہ ہم دیں گے اور مزدوروں کے لیے جو رکھا ہوا ہے انہوں نے پچھلے سال بھی بجٹ جو دیا تھا مزدوروں کے حق میں وہ بھی بجٹ انہوں نے پورا نہیں کیا تھا پچھلے سال کے نسبت بھی انہوں نے وہی سولہ ہزار اٹھارہ ہزار بجٹ انہوں نے پیش کر دیا تھا تنخواہوں میں 35 فیصد اضافے پر سرکاری ملاسمین خوش رحیمیار خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسییشن ملاسمین کے جانب سے یوم تشکر منایا گیا زلی صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسییشن چودری محمد بوٹا عابد کا کہنا تھا کہ ملاسمین کو قابل تعریف ریلی فراہم کرنا حکومت کا احسن اقدام ہے عامل بچی کی سپورٹ میں دیکھئے رحیمیار خان میں آل پاکستان کلرکس ایسوسییشن کے زلی صدر چودری محمد بوٹا عابد کی زیر صدارت اپکا کا اجلاس ہوا زلی جنرل سیکٹرین عظیم خان دورانی سمیت دیگر عوض داران و میبران شریک ہوئے چودری محمد بوٹا عابد نے میبران کے مسائل فوری حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی ان کا کہنا تھا کہ ملاسمین کی تنخواہوں میں تیس سے پینتیس فیصد اور پینشن میں ستنا فیصد اضافہ احسن اقدام ہے عاصف علی زرداری اور دیگر رہنماؤں نے ملاسمین کو معاشی بدھالی سے نکالا جنرل سیکٹری اپکا ندیم خان دورانی کا کہنا تھا کہ پینشنز میں پچیس فیصد اضافہ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو ہم حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہ جو سترہ پیسند اضافہ پینشنز میں کیا ہے اس سلطل میں میں حکومت وقت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری توقعات تو یہ تھی کہ ملازمین کے تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے اپکا ملازمین نے تنخواہوں میں اضافہ پر حکومت کو خراجت احسین پیش کیا کامرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحیمیار خان ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں معاشی بدحالی کا شکار کاشکار ایک بار پھر مشکلات سے دو چار مہکمہ زراد کی نا اہلی یا پھر غفلت خانوال میں جالی سریعت ویاد کی فروغ تھڑلے سے جاری کپاس کی فصلیں شدید متاثر کاشکاروں نے مقررہ حدف پورا نہ ہونے کا خرچہ ظاہر کر دیا دیکھتے ہیں محمد ندی مغل کی سپورٹ کاشکاروں کی مشکلات کو بریک نہ لگ سکی حکومت پنچاب نے مہکمہ زراد کو کپاس فصل کی زیادہ سے زیادہ کاشکار ٹاسک دے رکھا ہے کاشکار کہتے ہیں مہکمہ زراد کی ہدایت پر کپاس تو کاشک کر لی پہلے کپاس کا بیجناکس ملا اور اب جالی زریعت ویاد سے کپاس کی فصل شدید متاثر ہو رہی ہے کاشکاروں کا کہنا تھا کہ ڈیپٹی ڈیریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کالیٹی کنٹرول پیسٹی سائیڈ زلفکار غوری کو جالی زریعت ویاد کی فروخت بھارے شکایت کی ہے مگر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی موشی بدھالی کا شکار کاشکاروں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ میاری ذریعی عدویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ورنہ کپاس کا حد پورا نہیں ہوگا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندی مغل روحی خانوال کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال جہانیہ میں کپاس کی وسیع رکبے پر کاش محکم زراد کے افسران اس کی بہتر نگے داشت کے لیے متحرک مہرین بمپر کراپ کے حصول کے لیے کسانوں کو مقفید مجھفرے دینے میں مصروف ہیں ہم جس حسین بٹے کی سپورٹ میں دیکھئے پنجاب بر میں دس برس بعد تقریباً پنتالیس لاکھ ایکٹر سے زائد رکبے پر کپاس کاشت کی گئی پچاسی لاکھ گانٹیں حاصل ہونے کی توقع جس سے ملکی مشجد کو دو ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا بمپر کراپ کے حصول کے لیے منجمنٹ کا مرحلہ شروع ہو گیا جنوبی پنجاب کے تین ڈیویجن میں کارٹن امور کی نگرانی کے لیے منیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا کاشتکاروں کو اچھے نرخ کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے فیمن ریٹ پچاسی سو روپے مقرر کپاس کی زیادہ رکبے پر کاشتے نہ صرف کسان بلکہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا خالیا بارشوں یالہ باری اور آندھی کی وجہ سے جہاں دوسری فصلوں کو کچھ نقصان ہوئے ہیں وہاں پہ کپاس کی فصل کو فائدہ بھی ہوئے ہیں اور نقصان بھی ہوئے ہیں دید گرمی کی وجہ سے کپاس کی فصل جو ہے وہ اس پانی کی کمی کا شکار ہو رہی تھی کاشکاروں کی رہنمائی کی جاری ہے کہ کوشش کریں سبز تیلس میں جو بھی کیڑا معاشی نقصان دے حد پہ ہو اس کے خلاف مقامی ذریع مہارین کے مشہر حضرت پرے کریں مہارین کا کہنا تھا کہ کاشتکار فصل کو بہتر دیکھ بھال کر کے ملکی معشیت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کیمرا ٹیم کے ہمراہ عمجد حسین بٹر روحی نیوز جہانیا شہریوں کے لیے اچھی خبر ملتان کی فروٹ منڈی میں آلو بخارہ دو سے تین سو روپے فی پیک سستہ ہو گیا چھوٹا گفت پیک تین سو جبکے پانچ کلو والے گفت پیک کی قیمت سات سو روپے ہو گئی آردیوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں مال زیادہ آنے کی وجہ سے ریٹ کم ہوا ہے فرازمزان کے اس سپورٹ میں دیکھئے شہر اہلیا کے باسیوں کے لیے اچھی خبر مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی ملتان کی فروٹ منڈی میں آلو بخارہ فی پیک دو سے تین سو روپے کلو سستہ ہو گیا چھوٹا گفت پیک تین سو جبکے پانچ کلو والا گفت پیک سات سو روپے میں فروغت ہونے لگا آردیوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں مال زیادہ آنے کی وجہ سے ریٹ کم ہوا ہے مال کی آمد زیادہ ہے اب آگے آگے مال زیادہ ہوگا اس کا ریٹ بھی کم ہوگا اور دوسرے نمبر پہ بارشوں کی وجہ سے بھی مال کی آمد جو نہ زیادہ ہے اور بارشوں کی وجہ سے راستے جو رکاوٹیں پہلے پیدا ہوئی تھیں وہ رکاوٹیں دور ہوئی ہیں آردی خواجہ فہیم عباس کا کہنا تھا کہ بارشوں اور زالہ باری کی وجہ سے مارکیٹ میں خریدار کم تھے اس وجہ سے ریٹ نیچے آ گیا خریداروں کا کہنا تھا کہ ملتان کی منڈی سے سستہ پل خرید کر اپنے علاقوں میں جا کر فروغت کرتے ہیں کافی مہنگائی تھی یہاں ملتان میں بھی اب ہم آ رہے نا لگتار مسلسل لے رہے ہیں اب تھوڑی ریٹ میں کمی ہوئی ہے وہاں جا کے ہم یہاں سے سستہ لیتے ہیں وہاں بھی سستہ بھیجتے ہیں اس لیے ہم کافی مال زیادہ لے کے جا رہے ہیں آگے پھر سو پچاس لے کے ہم آگے دے دیتے ہیں فروغت منڈی میں نلامی کے دوران خریداروں نے بڑھ چر کر حصہ لیا زیادہ سے زیادہ آلو بخارے کے گفت پیک خریدے گئے کیمرہ ٹیم کے ہمرا فراز رمضان روحی ملتان ملتان میں گرمی آتے ہی سڑک کنارے ٹوپیوں چھتریوں اور سنگلاسز کے سٹال سچ گئے شہری دھوپ سے بچنا کے لیے دھڑا دھڑ چھتنیاں اور سنگلاسز خریدنے لگے مزید دکھیں گے لشماع صرف کی اس ریپورٹ میں دھوپ سے بچنا اور اپنے کام کاش کے لیے سفر بھی کرنا ہو وہ تو ایسے میں سر پر ٹوپی اور سنگلاسز پہننا ضروری ہو جاتا ہے ملتان کی شہراؤں پر لگے ٹوپیوں چھتریوں اور سنگلاسز کے سٹالز پر خاصا رش نظر آتا ہے ملتان میں آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیپس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اینک ہو گیا اس کا بھی استعمال کرتے ہیں رمال کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو چھتری امریلہ ہے اس کا بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بچے بڑے سب من پسند ٹوپیاں اور دھوپ کے چشمیں خریدنے میں مصروف ہیں جبکہ ان اشیاں کی قیمتیں گزشتہ سال کی نسبت دھگنی ہیں دو سو والی کیپ چار سو روپے دھوپ کے چشمیں دو سو سے پان سو اور ایک ہزار تک میں فروخت ہونے لگے ہیں مختلف ریٹ ہیں ان کے پان سو کے کچھ چھ سو کی ہے ایسے چھتری ہیں وہ بھی الگ الگ ریٹ کی ہے چشمیں تین سو سے لے کے پان سو تک سارے سات سو تک بھی ہے مختلف ریٹ ہیں دکنداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوئے چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے بعد سیل کم ہو گئی ہے کیمئرمن محمد ازوان کے ساتھ علشبہ عصف ملتان رحیم یارخان کے فوٹبالرز کے لیے خوش خبری پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تحر سچیں گے کھیل کے میدان ہوں گے تگڑے مقابلے ڈی اے سو محمد اشواق نے بتایا کہ کھلاڑیوں کے ٹرائلز شروع کر دیے گئے ہیں عامر بچی کی ریپورٹ میں دیکھئے وزیراعظم پاکستان میاں شہبان شریف کے وی ان کے مطابق ملک برگ میں کھیلوں کے بیدان سجیں گے ہوں گے فوٹبال گیمز کے تگڑے مقابلے تمہاری کے کھلاڑیوں کے ٹرائلز ہوں گے رحیم یارخان میں اس ڈی او محمد اشواق کی زیر صدارت فوٹبال ایسوسییشن کا اجلاس ہوا ٹورنمنٹ کی تیاریوں اور انتظامات کا جائز علیا گیا ڈی اے سو محمد اشواق کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی معاملات اور ریجسٹریشن کے لیے جمنیزیم میں سہولت ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے سونہ اور سترہ جولائی کو بہاولپور میں فوٹبال کے کھلاڑیوں کے ٹرائلز ہوں گے زیرا کے کھلاڑی برپور حصہ لیں زیرا رحیم یارخان میں شباہ شریف پرائیم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ اور پروگرام کی ریجسٹریشن فوٹبال کے سلسلے میں با مطابق ہدایہ جناب شکیل بٹی صاحب ڈپٹی کمیشنر رحیم یارخان آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم زیادہ زیادہ جونسیانہ جو ٹیلنٹ ہے ہمارے دیاتوں میں گراس رول لیول پر کسپو میں جو یوتلائز نہیں ہو سکتا جو کہ اصل وی ان ہے پرائیم منسٹر صاحب کا کہ جن کھلاڑیوں کو مواقع نہیں ملتے انہیں گراس کسپا تحصیل اور یونین کانسلوں سے نکال کے ان کی ریجسٹریشن کر کے وہ ٹیلنٹ انٹروڈیوز کر رہا جائے ڈی اے سو محمد اشفاق نے بتایا کہ کھیلوں کے میدان عباد کرنے سے ہی وہ ہیرے سامنے آئیں گے جو ملک کا نام روشن کریں گے کیمروین گولام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحیم یارخان سنڈے کو فنڈے بنانا تو کوئی ملتانیوں سے سیکھے شہر اولیہ کے بعد سے انہیں پاک سو تفریم مقامات کا رخ کر لیا قلعہ کونہ کاسیم بارک پر شہری اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ موسم انچوائے کرنے میں مصروف جھولے جھولتے ننے بچے بھی خوب ہلا گھلا کرتے دکھائے دئیے دیکھیں گے حسن ملک کی اس ریپورٹ میں ملتان کی شہری چھٹی کا دن گھر بیٹھ کر گزاریں ایسا تو ممکن ہی نہیں اس لئے سنڈے کو فنڈے بنانے کے لئے بچے اور بڑے پاکس اور تفریم مقامات پر پہنچ گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ صبح سے کھیلنے آئے ہوئے ہیں اور بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم پورا ہفتہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا سنڈے کو فنڈے بنانے میں چل محول منا رہے ہیں ہم انجوائے کرنا ہے بہتی کرکٹ کھیلنا ہے گھر سے دیز لے گیا اور لیمکہ پی رہے ہیں ادھر سے بس اب انجوائے کر رہے ہیں نوجوانوں کا کہنا تھا کہ تبار کا دن کھیل کے میدان میں گزارتے ہیں کیونکہ پورا ہفتہ پرائی سے فراغت ملتی نہیں اس لئے سنڈے کو خوب انجوائے کرتے ہیں ہم آڑ بجے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم نے بیچ کھیلیا ہے جس میں میں آڑ شک کے میچ ہے دو بیچ جیتے ہم پل مزا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ سنڈے کا ایک ہی دن ملتا ہے میں کھیلنے کے لیے اور ہم سارے دوست مل کے صبح صبح سنڈے یا دن اچھو ہوتا ہے اور ہم کھیلنے کے ملتا ہے سنڈے یا دن میں اور ہم انجوائے کرتے ہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور مزا کرتے ہیں انہیں کو موسم بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں تفریم مقامات پر شہریہ اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ بھرپور انداز سے انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دئیے کیمرمین نیم کریشی کے ساتھ حسن ملک روئی ملتان